ایک اور اہم قبر ہے افغانستان کا معاملہ خطے کی ممالک کے لیے اہم چیلنج ہے اور پاکستان کا کردار خطے میں قلیدی مرکزی حیثیت اختیار کر گیا پاکستان میں چین، ایران، روس اور تاجکستان کی انٹیلیجنس سربراہان کی بیٹھت لگ گئی اس تامباد میں ڈی جی آئیس آئی لیفنل جنرل فیض امید کی میزبانی میں ہم اجلاس ہوا اجلاس میں افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان میں چین، ایران، روس اور تاجکستان کی انٹیلیجنس سربراہان کے حوالے سے یہ معاملہ خطے کی ممالک کے لیے ہم چیلنج بن گیا ہے اور پاکستان کا کردار خطے میں قلیدی مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے پی سی ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں نظیر لغاری صاحب میرے ساتھ ہی ہیں نظیر لغاری صاحب یہ پاکستان میں چین، ایران، روس اور تاجکستان کے انٹیلیجنس سربراہان کی بیٹھک لگ رہی ہے اور یہ معاملہ اس کو ایک اہم چیلنج کہا جا رہا ہے آپ کی نظر میں یہ تنا بڑا چیلنج ہے نہیں ایک تو ظاہر ہے کہ افغانستان میں ایک طویل بدمنی کے بعد اور طویل جنگ کے بعد یہ وہاں پر ایک حکومت قائم ہوئی ہے اور امریکہ نے وہاں سے نکل جانے کو بہتر سمجھا ہے جب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے تو وہاں اس حکام کے لیے پروسی ملکی بیٹھ کر بات کریں گے نا ان کے پروس میں ایران ہے، ایک طرف کو ایران ہے، مغرب کو ایران ہے، اس کے جنوب میں ایران ہے مشرق میں پاکستان ہے اور ایک طرف کو تاجکستان ہے اور تاجکستان کے اوپر رشیہ ہے، روس ہے اور یہ ممالک مل بیٹھ کر جو پروسی ممالک ہے اور ان کا رائٹ بنتا ہے کوئی مل بیٹھ کر سوچیں کہ آگے اس طرح سے وی آؤٹ کیا ہونا چاہیے اگر بعض ممالک یہ چاہتے ہیں، انڈیا ایک کچھ اور چاہتا ہے اور امریکہ کچھ اور چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر اس حکام کو اگر چیلنج درپیش ہوگا تو ظاہر ہے کہ خطے کے تمام ممالک یہ چیلنج ہوگا ویسے اس علاقے کے اندر اپرچونٹیز کا ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے جس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جائیں گی میں کہتا ہوں کہ تمام سب لوگوں کو مل کر یہاں پر ایک خوشحالی کو آنے دینا چاہیے بیسی پر بات کرتے ہیں غلام مرتزہ بھی ہمیں جوائن کر چکے غلام مرتزہ آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کتنا ضروری ہے یہاں پر اس خطے کے امن کو لے کر اس چیلنج سے نمٹنا اور سب کا مل بیٹنا جی اس حوالے سے جو یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں کازکستان، اوزرکستان، ترکمانستان، تاجکستان، چین، ایران، ریشیا تمام انٹیلیجنس سربراہان اس میں موجود تھے اور اس کانفرنس کی جو سربراہی ہے یہ جنرل فیض حمید نے کی جو کے دیجی آئی آئیات نہیں ہیں اور اس حوالے سے جو خطے میں دیر پا امن ہے اس حکام ہے اور فغانستان کی صورتحال ہے اس پر خصوص طور پر بات چیت کی گئی ہے جس طرح سے ابھی ریجنل پرسپیکٹیو میں ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے امن کے حوالے سے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اس میں یہ ایک بہت بڑی بیشرفت ہے اس حوالے سے کہ تمام انٹیلیجنس سربراہان کا پاکستان میں آنا پاکستان پر اعتماد کا مذہر ہے اور جو پولیسیز اس وقت پاکستان کے حوالے سے بنائی جا رہی ہیں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شریک ہیں یعنی ہم یہ ایک پیغام ہے تمام دنیا کے لیے کہ اس خطے کا مستقبل اس خطے کے لوگ اب بے کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان میں امن کے حوالے سے تمام افغانستان کے جو ہمسائے موالک ہیں یہ کھٹے ہوئے ہیں اور جارہے تمام کے تمام موالک جو ہیں وہ اس حوالے سے وشتہ بیس سال سے جب سے وارن ٹیرر ہو رہی ہے اس کو پورے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے خطے پر اور دنیا کے ساتھ تعاون ہر لحاظ سے کیا جا رہا تھا تو ابھی جو تالبان کی حکومت ہے تو اس کے حوالے سے بھی عبوری حکومت کے حوالے سے بھی آنے والی جو مکمل ان کی حکومت ہوگی اس حوالے سے بھی اور آنے والا جو وقت ہے اس حوالے سے جتنے کیلجز درپیش ہیں اس وقت تالبان کو کہ وہ کس طرح سے معاشی طور پر اپنا سٹرکچرل ڈانچہ کیسے بنائیں گے وہ آگے دنیا کے ساتھ کس طرح تعلقات لے کے چلیں گے تو ان تمام جو صورتحالہ اس میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور تمام کے تمام ممالک کا دیکھیں چین، ایران، روس خطے کے بڑے ممالک ہیں یہاں پہ آنا ایک اتنا بڑا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بریک تھو ہے اس حوالے سے کہ تمام کے تمام کو پاکستان کی قربانیوں کا علم ہے اور پاکستان کے اوپر اعتماد ہے کہ دنیا میں جو پاکستان نے ڈیلیور کیا ہے خصوص طور پر اگر افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان میں جس طرح سے پاکستان نے ڈیلیور کیا ہے پوری دنیا کا ساتھ دیا اور اب بھی پاکستان ایک مرکزی رول جو ہے ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے ادا کرنا چاہتا ہے ادا کر رہا ہے تو تمام ممالک کا پاکستان کے پاس آنا ان سے مشاورت کرنا اور پھر یہاں سے کی تمام ممالک کی مشاورت سے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلامتظار لگاری صاحب بلکل اب یہ ہماری چینجنگ سیچویشن کے اوپر کہ ہمیں ایک کین آئے رکھنی ہوگی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے برپور اخدامات کے ساتھ اور کتے میں امن کے لیے بھی اپنا کردار ہمیں ہمہ وقت تیار کرتے رہنا ہے اب نہیں یہ جو آج کی میٹنگ ہے اس کو ہر لحاظ سے بہت اہم سمجھا جانا چاہیے اس لیے کہ سنٹرلی شہریہ ریاستیں جو پاکستان کی اور افغانستان کے پروسی ہیں ہم سے بھی واخان سے ذرا سال آگے جو ہے وہ وہاں شروع ہو جاتا ہے تاجکستان پھر اتوکستان ہے اور جو کیسپین سی کے ساتھ کے علاقے ایران پاکستان چائنہ اور رشیا یہ ریال اسٹے کھوڑ رہے ہیں افغانستان کے امن کے اور یہاں بدم نہیں ہوتی ہے تو سٹیبلیٹی کو خطرہ ہوتا ہے اور لوگوں کی ممالک کی سورویٹنگ تک کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہاں پر بدم نہیں ہو یہاں پر حالات ٹھیک نہ ہو تو مسائل ہوتی ہیں میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان ایک ایسے ایسی سیکریٹ ایجنسیاں جو ہیں وہ بل بیٹھی ہیں جن کا اسٹیک اس تمام ریجن کے ساتھ اس ریجن کے تمام انٹریسٹ یہاں کی ڈیولیمنٹ یہاں کا جو انفرسٹیکچر ہے یہاں پر جو ٹریڈ ہونی ہے یہاں پر جو لوگوں کے رشتے قائم ہونے ہیں جس طرح سے لوگوں کے تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، تجارتی، معاشی، سائنسی ہر طرح کے جو رشتے بننے ہیں اور آگے جس طرح سے اس خطے نے ترقی کرنی ہے اس ترقی کے لیے ضروری ہو کہ وہ ادارے انپورٹ دیں اپنا کہ اب یہاں پر مکمل اسٹیبلیٹی کے لیے کیا کیا جانا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے